شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس کے باوجود کہ پوری تیاری تھی وہاں مجھے بڑی دیر تک جیل میں رکھنے کی اور کیسز تیار ہوئے ہوئے تھے کہ ایک میں سے میں نکلنا تھا تو دوسرا کیس لگ جانا تھا اور جب میں نکلنا بھی تھا وہاں سے جب موزز جیجز نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب جب انہوں نے مجھے بیل دے دی تو پھر بھی باہر وہاں پولیس انتظار کر رہی تھی ایم پی او ایک ایم پی او چیز ہوتی ہے مینٹنس پبلک آرڈر اس میں انہوں نے پکڑ لینا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا یہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو ہماری جمہوریت ہے وہ صرف ایک میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور وہ بچانے وارا ہمیں اس جمہوریت کو وہ ہے ہماری عدلیہ اور اس عدلیہ کے اوپر پوری طرح یہ مافیا واردات کر رہا ہے تو میں پہلے تو اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے عدلیہ اور اپنے آئین کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ کہیں انہوں نے یہ جو مافیا ہے میں مافیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صرف ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کا کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے کوئی اپنے پیسے بچا رہے ہیں کوئی اپنی کرسی بچا رہے ہیں لیکن ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک ڈوبتا جا رہا ہے تو یہ ایک راستے میں جو عدلیہ ان کو روک کے رکھا ہوا ہے اور جس کی وجہ اس میں آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں اس کے اوپرہ پوری واردات ہے یاد رکھیں نواز شریف نے جب دو تہائی اکثریت لے لی تو اس کے راستے میں صرف اس نے دیکھا عدلیہ ہے ایک چیف جسٹس ایک اماندار دیاندار چیف جسٹس تو اس نے اس کو گوارہ نہیں کیا حملہ کیا سپریم کورٹ کے اوپر اور ڈنڈل اسے چیف جسٹس کو یعنی کبھی ایسی دنیا کی جمعوریت میں ایسا مناظر نہیں ہوئے کہ ڈنڈل مار کے اس چیف جسٹس کو اور ڈراغے اس کو بگایا اور پھر پیسے چلائے بریف کیس جو مافیا پرینٹ کرتا ہے یا الیمنیٹ کرتا ہے اور یا پھر خریبتا ہے تو عزاد علیہ کو اس نے تباہ کیا اور جب عزاد علیہ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں آپ کی عزادی چلی جاتی ہے کیونکہ عزاد علیہ آئین کے مطابق آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے میں یہ بار بار آپ کو اسی طرح بتاتا رہتا ہوں میں خاص طور پر جو مجھے امید ہے اپنی نوجوانوں سے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں یعنی کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ستائیس سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی مقصدی یہ تھا انصاف ہوتا ہے ملک عزاد ہوتا ہے وہ ملک خوشال ہوتا ہے جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتی ہے نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے نہ مغوشال ہوتی تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ اور میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں ایک کے بعد دوسرا ایک سو پنتالیس کیسز بنائے ہوئے ہیں عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہوں گی لے کی اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا اس کے بعد میں جو پبلک نکلی اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی کیونکہ میرے جو میرے ساتھ جو میرے چانے والے میرے جو جو بوٹرز ہیں جو میرے میرے ساتھ جو میرے کارکون ہیں یہ ہمیشہ ستائیس سال ستائیس سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں ہم نے کبھی جتنی بھی ہمیں ہمارے اشتیال ڈلوایا جائے ڈالا جائے کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں میں فخر سے کہتا ہوں کہ ستائیس سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں مجھے پچیس میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز یہ ہینڈلرز جو ہیں انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو کیونکہ ہم نے جب پولیس جب بات میں من سے پوچھا کیونکہ ہماری پنجاب میں گمن تھی تو ہم نے پوچھا کہ تم کیوں یہ تم نے حرکتیں کی تھی وہ انہوں نے کیا جی پیچھے سے آرڈر تھے وہ چڑھیا گھر سے آرڈر آتے تھے تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے میں اگر تم لوگوں کے گھروں میں تین تین بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی لوگوں کو اٹھایا جو مارا نہ چادر نہ چار دیواری نہ عورتوں کی پرواہ کی تو میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی کوئی آپ کا تو کام نہیں ہے قانون کے مطابق چلنا کہتے جی نوکری کا سوال ہے حکم آتا ہے وہاں سے ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا ہمارے پر ظلم ہوا چھبیس کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلامباد میں میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت جس طرح انہوں نے شیلنگ کی فیملیز پہ شیلنگ کی لوگوں کے گھروں میں غصے مجھے پتا تھا انتشار کے درم جانا ہے سب کو پتا ہے کہ میں نے چھبیس کے صبح کو جیسی میں اسلامباد ابھی ڈی چونک بھی نہیں پہنچا میں نے کہا خطہ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں قتل کرنے مجھے پتا تھا پہلے سے پلان بنا ہوا تھا میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکے کون کون اس کے اندر ملابس تھا مجھے سارے جو جو فنکار جو اداکار اس کے اندر تھی مجھے سب کے نام پتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لے تھا اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ گرین لائٹ کس نے دی تھی کون اوپر دو لوگ تھے جنہوں نے اس کو اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیولین میں لے ہوا تھا جو رانہ سنواللہ اور وہ شباز شریف مجھے جب گولی لگتی ہے کیا میں نہیں ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے کیا تب اندشار نہیں ہونا چاہئے تھا تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی تب کیوں نہیں گراؤ جھلاو یہ جو ہوا ہے کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ میرا فالسفہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرح لگا دیتے ہیں اگر پارٹی ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملٹنڈ ونگ بنانا پڑے گا کیونکہ ایم کیوں ایم کے پاس ملٹنڈ ونگ ہے باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا آپ بھی رکھیں یہ آج سے پچیس سال پہلے کی بات ہے میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرتی بن جاتی ہے وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پر شروع لگ جاتے ہیں کبزے شبزے بدوکے پکڑ کے پھرتے ہیں میں نے کہا میں نہیں کرتا ہماری پارٹی بڑے ہی نا کراچی میں کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کیو اس طرح خوف ہوتا تھا کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کے ان سے میں نے میں نے کبھی یہ نہیں کیا اس کے بعد جی چھبیس نومبر آئی وہاں انہوں نے پولیس زمان کی ہوئی تھی پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسی لوگوں کو ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگیں پہلی دفعہ میں خیرہ اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا وہی کول آف کر دیا واپس آگئے وہاں سے لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ بہت سار پیار ہوئے وزا اسلام آجانے کے لیے کیونکہ تین دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیئے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے ایک ایف آئی 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 نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر موقع دیا آئیں جی آئیں بشاک انہوں نے پچیس میں پہ بھی ہمارے پر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی 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 کاٹی پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہم ہمارا یہ حق تھا پرومن تجاج ہمارا حق کیا ہے ہم نے نہیں کیا میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں آٹھ مارچ کو آٹھ مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے پتہ چلا چلا دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیا ہے الیکشن ریلی الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے دفعہ ایک سو چوالی کیسے لگتا ہے پورا پلان کیا ہوا تھا ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پہلے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سو ایک چیز بنیادی چیز آپ سب نے سمجھ دی جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام نشان ختم ہو جانا ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے لہٰذا وہ چاہتے ہیں انتشار یہ اب بنیادی پونٹ سمجھے اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو جب ذل شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل اس کی جب ڈیڈی پوڈی کی تصویریں آئیں یہاں غصہ تھا ہم نے اگلے دن پھر ریلی ناؤنس کی انہوں نے ہم اجازت نہیں دی سب نے کہا جی ہم آپ کریں گے ریلی کینسل کی اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی سب قانون کی بیچ پر رہ کے کیا تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا پہلے تو یہاں انہوں نے غیر آئے قانونی طور پر میرے گھر پر حمل حملہ کر دیا چوبیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاو گھراو اٹیک کرو لوگوں کو اٹھارہ تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں میں جب وان ٹول پلازا اسلام آباد پاہنٹ تو میرے گھر پر اٹیک کر دیتے ہیں آرمنٹ کار سے بتر بند گاری سے میرا دروازہ توڑتے ہیں لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر بلکہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف دو آدمی آسکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ فیصلہ تھا ان کا پینتالیس لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا جو چیز بلی چوری کی تباہ کی لوگوں کو مارا دھاڑا ہڈیاں توڑ دی بچارے لوگوں کو اٹھا کے لے گا لوگوں کو اکیلی بشرا بیگمی آتی ہم نے پھر بھی آرڈری کیا وصہ مجھے بہت تھا میں یہ کہوں کہ مجھے کبھی بھی وصہ آیا کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف وازیں آ رہی ہیں اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں وہ چیخے ان کی وازیں آ رہی ہیں کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے اکیلی خاتون کوئی شہرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں سب سے زیادہ مجھے وصہ تاتھ مجھے اٹھارہ تاریخ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشنل کامپلیکس کے اندر کوئی میں نہیں کہتا کہ ہم مول کے اندر سارے نکل جاؤ باہر اٹیک کرو کچھ نہیں کہتا تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کیونکہ میں تو مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی میں تو نظر بانتا نا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رات مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے تو کل سے آج تک آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں یعنی ہمارا میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں فیملیز آتی ہیں کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں سیپرٹ عورتوں کوئی انکلوشر ہوتا ہے فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے انتشار اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے تو میں نے سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو انتشار سے بچو ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑھنا تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑے مجھے دیر بھی ہوئی تو پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا سب بیلز تھی لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں اور ایک سو پنتالیس کیسز تھے سب بیلز تھی مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میں اسے ہوا کیا منز نہیں تھے موسیقی 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 کی ہے اور میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائیم منیسٹر بنا کے میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری خلاقیات تباہ ہو چکی ہے ہماری موریلیٹی گر چکی ہے موریلیٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے مور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو جب آپ کی ملکی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا گیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے ان کی کوالٹیز آئے ان کے اندر کہ وہ کیا کیا ان کے اندر کوالٹیز دی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت میں چلو تو وہ مقصد بہت اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں تو یہ مقصد تھا اس کا تو یہ فیصلہ ہوتا ہے ڈیسیمبر میں ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ یہ ذرا آپ سنتے رہے ہیں ایک سپانسر آتا ہے وہ کہ تب میں بنانے کے لیے تیار ہوں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر آسپٹل جس کا خسارہ ناؤ عرب روپیہ ہے ہر سال کا پچھتر فیصد کینسر کے ملیزوں کو مفتلاج دینے کا پشاور میں دوسرا کینسر آسپٹل کراچی کے اندر تیسرا کینسر آسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے جس تیس عرب روپیہ کا بن رہا ہے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ ہزار اکڑ کے اندر رہا ہے یہ تو کچھ تین سو کچھ کنال ہے وہ ہزار اکڑ کے اندر ہے وہاں بھی نوے فیصد بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو جو ایک صادق اور امین ہوتا ہے یہ مقصد تھا اس کا یہ ہوتا ہے فیصلہ نومیمبر میں پندرہ میں کو دو ہزار انیس کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایس پرائم منسٹر یہ ریکارڈ دیکھ لیں کیس یہ کونس ہے این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ ڈیسیمبر میں آتا ہے سات بہنے کے بعد یہ بن شروع رہی ہوتی ہے یونیورسٹی پیسہ الوکیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مہینے کے بعد وہاں یہ انسی اے کا کیس آتا ہے وہ سمپل کیس ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں یہ ایک سو ستر ملین ڈالر آ رہا ہے پاکستان یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہو یا ملک ریاض اور انسی اے میں لیکن وہ کانفیڈنشل ہے تو اگر آپ کانفیڈنشل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں پڑے گا لٹگیشن کرنی پڑے گی میں بتایا گیا کہ سو ملین ڈالر ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹگیشن میں تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ ایک سو ستر ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا اس کے اوپر اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے الکادر یونیورسٹری سے فائدہ اٹھایا ہے الکادر یونیورسٹری ٹراسٹ ہے اس کے سارے آڈیٹڈ اکاونٹس ہیں اس سارے آپ کو پتا ہے بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھا ہے کوئی نہیں بتا رہا یہ نہیں بتا رہی فائدہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کوئی فائدہ ہو کیونکہ آپ کو الکادر بنانا تھا لہٰذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو جب ساری کیابننٹ کا فیصلہ تھا نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ الکادر یونیورسٹری بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹری سے ہے نہ مجھے شاکت خانم سے ہے کیونکہ وہ ٹراسٹ ہے وہ میری ذاتی ملکی سے تو نہیں اس کے اوپر یہ سارا ڈراما ہوا کہہ عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اور دوسرا میری بیوی اب میں مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے کیوں ہیں ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھ رہا چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلیویجن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا دھمکیاں آتی ہیں آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا فلانی چل اس کے لیے کوئی اچھی چیز دکھائے نہیں اس کے خلاف پروپاگینڈا کرنا تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے ان کو اتنخواہ نہیں ملتی صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خراتی کام کرنا چاہتا ہے اب بشرا بیگم بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے تو ان کو میں نے ٹرسٹی کر دیا اس کے اوپر بھی وارن نے گا دیا میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آکے یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس مہن میں نہیں دیکھی وہ آدمی یہ نیب کا چیرمن یہ جنرل ہے اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اس ہی نہیں ہوگا اور اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیرمن آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا میں تو مجھے تو اندازہ نہیں دا وہ اتنا پرنسپل آدمی یہ بے زمیر آدمی اس کو شرم نہیں آئی کہ وارن نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہی ہونے پہ ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی لے تھا کیونکہ اور کیس کوئی ملنی رہا تھا دوسرا شرم نہیں آئی کہ گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا ریسٹ کا اور یہاں پولیس آگی اس کو پکڑنے کے لیے شرم نہیں آئی گھر میں آپ کے عورتیں نہیں ہیں یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کیونکہ فرق نہیں پڑے گا آپ اتنے بے غیرت ہیں آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں کیونکہ کسی کوئی غیرت مند آدمی عونربل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے بے ضمیر بھی ہیں بے غیرت بھی ہیں چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر پناہ ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے تو میں نے اب میں آگے چلتا ہوں لو جی اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا مجھے تو انہوں نے بند کر دیا تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز دیں میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ کیا انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے توڑ پڑ ہوئی ہے میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی تو پہلے بھی چلے کہ مثلا گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پڑ ہوتی نا تب تو سب کو پتا تھا میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے میں نے تو اس آئے سائے کے جنرل کا نام لے لیا تھا تو تب کیوں نہیں انہوں نے ٹیک کیا تب کیوں نہیں لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں کیوں نہیں حملہ کیا تو جو آپ سے مجھے پاس معلومات آ رہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سے آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے کیونکہ مجھے ابھی تک میں چاہتا ہوں اس کو پر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپیننٹ ہو میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہے انویسٹیگیشن ہو کے اس کے پیچھے کون تھا میں چاہتا ہوں کہ جو بچارے نوجوان نہتے نوجوان جو ایک حقیقی ازادی کے لیے اور جو ان کا ان کا حق ہے کہ پورا منتجاج کرنا جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں اور جو پتہ نہیں کتنے سو لوگ اس کو پڑے ہوئے گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں میں سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں لیکن ان سے نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ چیف چسٹس سپریف کورٹ آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا کیونکہ مجھے پتہ تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقت بارے ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں کیونکہ اس میں بڑی جو مجھے چیزیں پتہ چلی ہیں آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتہ چلے گی اس قوم کو کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا اس کا فائدہ اٹھا کے جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے ساری تحریک انصاف کی لیڈرشک کو جنہوں نے جیل میں ڈال دی اب تک ساڑھے تین ہزار ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دی ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز اور صرف اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ باقی انہوں نے کیا کیا اس کو اس کی آرڈ کے اندر کے جی بہت بڑا تحریک انصاف کو دہشت گرد زماعت ہے اس نے کیا کیا ظلم کی ہے اس کو اٹھا کے بہانہ بات بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے کیسز تو پہلے ہی ہمارے ایک دفاع انہوں نے پانچ ہزار ورکر پکڑ لیا تھے تو لیکن یہ ذرا آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پلیز را ہوا ہے اور دیگئے روح روح موسیقی 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 موسیقی